پاکستان کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رزوان کے ساتھ ملتان ٹیس میں بہت برا ہوا یہ کھلاڑی ملتان کی پاتہ پچ پر بنا کھاتا کھولے ہی آؤٹ ہو گیا رزوان کو بائیں ہاتھ کے سپنر جیک لیش نے پاویلین کی راہ دکھائی یہ کھلاڑی بارہ گیند کھیلا اور ان کے بلے سے ایک بھی رن نہیں نکلا ملتان ٹیس میں زیرو پر آؤٹ ہونے کے بعد رزوان نے ایک شرمناک ریکارڈ بھی اپنے نام اب کر لیا ہے رزوان پاکستان کے پہلے وکٹ کیپر بلے باز ہیں جو اپنے گھر پر اتنی زیادہ گیند کھیل کر کھاتا تک نہیں کھول پائے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ گیند کھیل کر کھاتا نہیں کھول پانے کی فیرست میں وسیم باری ٹوپ پر ہیں جو 1973 میں اسٹریلیا کے خلاف تیرہ گیندوں میں کھاتا نہیں کھول پائے تھے کامران اکمل نے بھی ویدیشی دھرتی پر دو بار تیرہ گیندوں پر دکھ سکور کیا ہے لیکن رزوان پہلے ایسے وکٹ کیپر بلے باز ہیں جو پاکستان میں بارہ گیند کھیل کر کوئی بھی رن نہیں بنا پائے اور ڈک پر آؤٹ ہو گئے محمد رزوان جیسے ہی انگلینڈ کے خلاف زیرو پر آؤٹ ہوئے انہیں فینز نے ٹرول کرنا بھی شروع کر دیا فینز اس لیے بھی ناراض دیکھے کیونکہ ملتان کی پچ بہت سپاٹ ہے وہاں نسیم شاہ نے بھی 33 رن بنائے اور انہیں بیٹنگ کرتے ہوئے کوئی دکت نہیں ہو رہی تھی دوسری اور رزوان نے بہردی خراب شورٹ کھیل کر اپنا وکٹ گوا دیا رزوان نے جیک لیچ کی گیند پر میڈ آف کے اوپر سے چوکہ لگانے کی کوشش کی لیکن گیند سیدھے کرس وکس کے ہاتھوں میں سم آ گئی صرف رزوان ہی نہیں بابر آزم بھی ملتان ٹیسٹ کی پہلی پاری میں فلوپ رہے بابر نے 30 رن کی پاری کھیلی اور انہیں کرس وکس نے LBW آؤٹ کیا دوسری اور سعود شاکیل نے 82 رنوں کی پاری کھیلی کپتان شان مسود نے سب سے آدھا 101 رن بنائے وہیں اوپنر عبداللہ شفیق نے بھی 102 رنوں کی پاری کھیلی